اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا آج کا ٹاپک ہے نیوٹریشن اینڈ ڈائیجیسٹیف سسٹم ارلیسٹ فش فیلٹر فیڈر تھی جو کہ پانی میں سسپینڈڈ پارٹیکلز باڈی پارٹس ہو سکتے ہیں کوئی چھوٹے مودہ اورگنزمز ہو سکتے ہیں جو کہ جب پانی کے تھرن کی جسم میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو چھان لیتی ہیں اور پانی کو صاف کر کے جسم سے خارج کر دیتی ہیں اور جو چھان کروں کو پارٹیکلز حاصل ہوتے ہیں جس میں چھوٹے اچسام ان کے جس میں چھوٹے اورگنزمز ہو سکتے ہیں وہ سارے جو ہے اس کو فلٹر کر کے وہ کھا لیتی تھی اور پانی کو پیوریفائی کر کے نکال دیتی تھی تو اس طریقے کو فلٹر فیڈنگ کہتے ہیں اور ایسے اورگنزمز کو فلٹر فیڈرز بولتے ہیں بہت ساری مچھلیاں ٹوٹے پوٹے اچسام ڈیکمپوز پارٹس کو بھی کھاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ سکیونجرز ہیں اس کے بعد جو پرانے زمانے میں اورگنزمز تھے وہ سی فلور یعنی سمندروں کے فلور پر کیونکہ مٹی میں دبا کر بھی کچھ اورگنزمز اپنے آپ کو رکھ لیتے تھے یا جب ان کے اچسام گل سڑ جاتے تھے جس کی وجہ سے ڈیکنگ اورگینک میٹر بن جاتا تھا اور اینیلیڈز مولس کیونکہ یہ سارے چھوٹے اورگنزم ہیں اور ان میں سے بہت ساری ایسی قسمیں ہیں جو کہ بوٹم یعنی فلور پر رہنا پسند کرتے ہیں برو منا کر رہنا پسند کرتے ہیں تو ان کو بھی کھاتی تھے اب آج کی جو مچھلی ہے اس کی نیوٹریشن میں بہت زیادہ چینجز آ چکے ہیں اور یہ ایولوشن آف جو کی وجہ سے ہوئے جبڑے بن گئے ہیں کیونکہ اگر آپ کو کلاس مگزینی یاد دو جو پہلی کلاس ہے تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ مچھلیوں کے سکٹوریل ماؤت تھے اور وہ کھیج کر سک کر کے ایٹ اپ کرتی تھی جبڑے نہیں بنے ہوئے تھے تو پروپر ماؤت بنا ماؤت کے اوپر نیچے کی طرف دو جبڑے بنے جبڑوں میں اتنی طاقت اتنی فورس ہی کہ وہ گرپ کر سکے کسی چیز کو جو ہے وہ کل کر سکے اپنے جو کی مدد سے اور پھر اس کو ہڑپ سکے کیونکہ ان میں فورلیم اور ہنڈلیم تو ہے نہیں موڈرن جتنی بھی فش ہیں یہ اچھی پریڈیٹر ہیں زیادہ تر اپنا ٹائم خوراک کی تلاش میں گزارتی ہیں بڑے چھے طریقے سے یہ شکار کرتی ہیں اپنے سے چھوٹے ان ورٹی بریٹس کو کھانا پسند کرتی ہیں جو انہیں پانی کی سطح پر فلوٹ کرتا ہوا یا پروپر تہر تاوہ نظر آیا اور کچھ جو مچھلیاں وہ پلینکٹونز کو بھی کھانا پسند کرتی ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے یہ چھوٹے اورگنزمز ہیں زیادہ تر جو ہے وہ اپنے سے چھوٹے ورٹی بریٹس کو بھی کھاتی ہیں کیونکہ پھر بڑے سائز کی مچھلیاں ہیں تو وہ اپنے سے چھوٹے ورٹی بریٹس کو بھی کھانا پسند کریں گی سمیلرلی the kinds of food that one fish eats are different in time as its life varies تو اپنے زندگی کے بھاگوزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو خوراکی قسم ہے وہ بھی فرق ہے فار اگزمپل ایزا لاروہ فش میں feed on پلینکٹونز جو کہ آپ کو پاتا ہے کہ water floating organisms کو پلینکٹونز کہتے ہیں تو مچھلی جب ایزا لاروے کی شکل میں ہوتی ہے تو یہ پلینکٹونز کو کھانا پسند کرتی ہے جب یہ بڑی ہو جاتی ہے تو یہ اپنے بڑے شکار جو ہے وہ کرے گی انیلیٹس کو کھانا پسند کرے گی اپنے سے چھوٹی مچھلی کو کھانا پسند کرے گی مچھلیاں سالم نہیں نکل جاتی ہیں جس بھی چیز کو پکڑتی ہیں پورا ہڑپ کر جاتی ہیں اور ان کے جو ٹیتھ ہیں یہ ان کے شکار کو ہولڈ کر کے پکڑ کر اچھی طرح گرفت میں لینے کے لیے جو ہے وہ کام آتے ہیں کچھ پچھلیوں کے دان جو ہیں وہ موڈیفائیڈ ہوتے ہیں تاکہ جو مولسک جو کہ ان سے سائز میں بھی چھوٹے ہیں اور انورٹیبریٹر آرگنزمز ہیں کیونکہ ان کی باڈی کے باہر شیل ہوتا ہے تو اس شیل کو تھوڑا جا سکے جو کہ ان کا ایکسوسکیلیٹن ہے اور آرثروپورز میں بھی ایکسوسکیلیٹن پایا جاتا ہے شیل کی شکل میں نہیں ہوتا تھوڑا سا موٹا پلیٹ کی فرم میں ہوتا ہے تو اس کو بھی کرش کیا جا سکے تاکہ ان اورگنزمز کو کھایا جائے کیونکہ شیل اور ایکسوسکیلیٹن کو یہ اٹپ نہیں کرتی تو کیپچر پریہ فش آفن یوز دا سکشن دیکھ کلوزنگ دا آپرکولا اور ریپرلی اوپننگ دا ماؤت کریٹس وچھ ڈیویلپس نیگیٹیف پریشر اندر کی طرف ایک نیگیٹیف پریشر جائے یہ تپ کرتی ہیں جب یہ اپنے آپرکولم کو بند کر لیتی ہیں اپنے آپرکولم اگر آپ کو یاد ہو تو جیسے یہ مچھلی کی بانڈی ہے یہ اس کا سر اور اس کی آئی ہے تو اس کے پیچھے کی طرف سلٹس ہوتی ہیں ان سلٹس کو فرنجل سلٹس کہتے ہیں اور اس کے اوپر ایک ڈھکن نمہ ساخت ہوتی ہے جو کہ بونی سی سٹرکچر کی بنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اپنے آپرکولم تو یہ اپنے آپرکولم جو ہے وہ کہہ رہے کہ اس کو تھوڑا سا وہ بند کر لیتے ہیں اور موں میں کھچاؤ کی قوت پیدا ہوتی ہے نیگیٹیف پیشیر کریئٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پانی اندر کی طرف کھچا چلا آ جاتا ہے اور اس پانی میں موجود جتنے بھی آرگنزمز ہیں وہ بھی موں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جس کے مچھلی اپنا خوراک پکڑتی ہیں مثال کے اوپر ہیرنگ مچھلی کی قسم ہے پیڈل فش مچھلی کی قسم ہے ویل ہیں جو ویل شارک یہ شارک کی قسم ہے جسے ویل شارک بولتے ہیں ویل ویسے بزاتے خود ایک محمل ہے تو یہ فیلٹر فیڈنگ کرتے ہیں لونگ گل پروسسس اس کالڈ گل ریکر سٹرپ دا پلانکٹون وائل دا فش اس سویمنگ تھرو دا ووٹر ویڈ اوپن ماؤت مچھلی امومن جب سویمنگ کاری ہوتی ہے پانی کے اندر تو یہ اپنے موں کو کھولے رکھتی ہے اور اس کی جو گل اس کی طرف ہے خاص قسم کا ایک پوائنٹڈ سا سیرہ پایا جاتا ہے جسے گل ریکر بولتے ہیں جس کے اندر بہت سارے جو چھوٹے چھوٹے آرگنزمز ہیں وہ ٹرپ ہو جاتے ہیں اور یہ فگر جو ہے اٹھارہ اشاریہ تیرہ میں گل ریکر جو آپ کو دکھائی دے گا جو کہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں دوسری مچھلی ہیں جو ہے وہ کارپ اپنے سے چھوٹی مچھلی ہے اس کو کھانا پسند کریں گے کچھ پودوں کو بھی کھانا پسند کریں گے اور چھوٹے آنیملز کو بھی کھانا پسند کریں گے اور کچھ پودوں کو بھی کھانا پسند کریں گے لیمپرے جو ہے وہ کسی دوسری بڑی مچھلی مثال کے طرف پر یہ اگر بڑی مچھلی ہے تو اس کے جسم پر اپنے آپ کو ایسے اٹیج کر لیتی ہے یوں باہر رہتی ہے اب اگر یہ باہر رہ رہی ہے تو ایکٹو پیراسائٹ ہو گئی اور یہ اپنے موں کی مدد سے اس کا فلیش بلڈ میٹ جو ہے اس کو کھانچنا شروع کرتی ہے اسی وجہ سے اس کا سکٹوریل ماؤت ہوتا ہے تو کچھ جو مچھلیاں ہیں وہ پریمیٹیو ہیں اور پرائمیریلی وہ ہربی وور ہیں وہ ہربی وور ہیں تو سمندروں میں دریاؤں میں پائی جانے والے پودے پلانک ٹاؤنز کو کھانا پسند کریں گی فش کا جو ڈائیڈیسٹیو ٹریکٹ ہے جناب یہ بھی بلکل سیمیلر ہے باقی کے ووٹی بلیڈز کی طرح آپ کو پتہ ہے کہ سٹمک ہے ایک حصہ ایسا بھی ہوتا ہے تھیلی لائک جو کہ خوراک کو سٹور کرنے کے کام بھی آتا ہے اور وقتاں فوقتاں جب یہ خوراک تلاش کرتے ہیں تو اس میں یہ اپنی خوراک کو سٹور کر لیتے ہیں سمال انٹرسٹائن ہمیشہ کی طرح وہی جگہ ہوگی جو ہاں پر انزائمز ریلیس کیے جائیں گے اور خوراک کو حضم کیا جائے گا شارک اور جو دوسرے لاس مو برینکس ہیں ان میں ایک سپائرل ویلو ہوتا ہے انٹرسٹائن کے اندر اور بونی فش میں بھی آؤٹ پاکٹس باہر کی طرف تھیلیاں بنی ہوتی ہیں جنہیں پائلورک سیکی کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر یہ انٹرسٹائن ہے تو آپ اس طرح دو باہر کی طرف بنیوی تھیلیوں کو دیکھیں گے یہ جو باہر کی طرف بنیوی تھیلیاں ہوتی ہیں ایک اگر ہو تو اس کو کہتے ہیں سیکا اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر ہم اسے کہتے ہیں سیکا پائلورک سیکا تو یہ ایکسٹرا جو ہے وہ سپیس پر ہم کرتے ہیں جہاں پر ایبزورپشن جو ہے وہ بڑھ سکے جہاں پر عطوبت زیادہ پی پیدا کی جا سکے جہاں پر ڈیجیسٹین جو ہے وہ اچھے طریقے سے کیا جا سکے اور سپائرل ویلو جو ہے وہ نام سے ظاہر ہے کہ وہ شیف نے اس طرح سے سپائرل ہوتا ہے جو کہ گارڈ کرتا ہے اور لیڈ کرتا ہے انٹرسرین کی طرف راستے کو اب میں آپ کو جو ڈائیگرام ہے اس میں گل رہ کر آپ کو دکھانا چاہوں گی یہ آپ کی جو فش ہیں اس کا سٹرکچر بنا رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر گلم ہے یہ اس کا فین ہے اور یہ سارا اس کا سسٹم ہے گیشیس ایکسچینج والا تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے اس میں انہوں نے آپ کو سٹرکچرز دکھائیں ہیں کہ یہ ماؤت کیوٹی کی طرف پانی فلو کرتا ہے یہ گل کا پورا سکیلیٹن ہے گل فیلامنٹ ہے آپرکولم کیوٹی ہے جہاں سے پانی فلو کر کے جاتا ہے ادھر یہ ایک پوائنٹیڈ سا سٹرکچر ہوتا ہے ایسے جسے گل رہ کر بولتے ہیں جہاں پر جو یہ پارٹیکلز ہیں یہ ٹرائپ ہو جاتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل اب ہم جو ہمارا نروس سسٹم جو ہمارا گیشی سسٹم ہے اس میں پھر آگے اس کو پڑھیں گے